آئیے شیام پریمیو آج شیام بابا کی اتیاز کے بارے میں جانتے ہیں ہندو دھرم کے انسار خاتو شیام جی کلیوگ میں سری کرسن سے وردان پرابت کیا تھا کہ وہ کلیوگ میں ان کے نام شیام سے پوجھے جائیں گے سری کرسن بربری کے مہان بلیدان سے کافی پرسن ہوئے اور وردان بیا کی جیسے جیسے کلیوگ کا آترن ہوگا تم شیام کے نام سے پوجھے جاؤ گے تمہارے بھکتوں کا کیول تمہارے نام کا سچے دل سے اچارن ماتر سے ہی ادھار ہوگا یدیوے تمہاری سچے من اور پریم بھاو سے پوجھا کریں گے تو ان کی سبھی منوکامنا اون ہوگی اور سبھی کارے سفل ہوگے شری شیام بابا کی اپور کہانی مدے کالین مہا بھارت سے آرمب ہوتی ہے وہ پہلے بربری کے نام سے جانے جاتے تھے وہ اتی بلیسالی گدہ دھاری بھیم کے پتر گھٹوت کچ اور دیتے مور کی پتری موروی کے پتر ہیں بالے کال سے ہی وہ بہت ویر اور مہان یودہ تھے انہوں نے یودکلا اپنی ماں تتھا شری کرسن سے سیکھی نو درگا کی گھور تپسیا کر کے انہیں پرسند کیا اور تین امہوگ بان پرابت کیے اس پرکار تین بان دھاری کے نام سے پرسند نام پرابت کیا اگنی دیو پرسند ہو کر انہیں دھنوس پردان کیا جو انہیں تینوں لوکوں میں ویجائی بنانے میں سمرت تھے مہا بھارت کا یود کورووں اور پانڈوں کے مددے اپری ہاریے ہو گیا تھا یہ سماچار بربری کو پرابت ہوئے تو ان کی بھی یود میں سملت ہونے کی اچھا جاگرت ہوئی جب وہ اپنی ماں سے آشروات پرابت کرنے پہنچے تب ماں کو ہاریر پکس کا ساتھ دینے کا وچن دیا وہ اپنے نیلے رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر تین بان اور دھنوس کے ساتھ کرو چھتر کی رن بھومی کی اور چل پڑے سروی بھیاپی سری کرشن نے برامن بیز دھارن کر بربری کے بارے میں جاننے کے لیے انہیں روکا اور یہ جان کر ان کی ہشی اڑائی کہ وہیں ماتر تین بان سے یود میں سملت ہونے آیا ہے ایسا سنکر بربریق نے اتر دیا کی ماتر ایک بان سترو سینہ کو پراست کرنے کے لیے پریابت ہے اور ایسا کرنے کے بعد بان واپس ترکس میں ہی آئے گا یدی تین بانوں کو پریوگ میں لیا گیا تو پورے برمان کا وناث ہو جائے گا یہ ہے جان کر بھگوان کرشن نے انہیں چنوٹی دی کہ اس ورقس کے سبی پتوں کو وید کر دکھلاو وہ دونوں پیپل کے ورقس کے نیچے کھڑے تھے بربریق نے چنوٹی شیوکار کی اور اپنے ترکس سے ایک بان نکالا اور اس ورقو اسمرن کر بان پیڑ کے پتوں کی اور چلایا بان نے چھن بھر میں پیڑ کے سبی پتوں کو وید دیا اور شری کرشن کے پیر کے اردگرد چکل لگانے لگا کیونکہ ایک پتہ انہوں نے اپنے پیر کے نیچے چھپا لیا تھا بربریق نے کہا کہ آپ اپنے پیر کو ہٹا لیجیے انیتھا یہ بان آپ کے پیر کو بھی وید دے گا کت پسیات شری کرشن نے بالک بربریق سے پوچھا کہ وہیں یود میں کس اور سے سملت ہوگا بربریق نے اپنی ماں کو دیئے وچن کو دورایا اور کہا یود میں جو پکس نربل اور ہار رہا ہوگا اسی کو اپنا ساتھ دے گا شری کرشن جانتے تھے کہ یود میں ہار تو کوروں کی نشت ہے اور اس کارن اگر بربریق نے ان کا ساتھ دیا تو پرینام گلت پکس میں چلا جائے گا اتہہ برامن روپی شری کرشن نے ویر بربریق سے دان کیا بلاسا یکت کی بربریق نے انہیں وچن دیا اور دان مانگنے کو کہا برامن نے ان سے سیس کا دان مانگا ویر بربریق چھن بھا کے لیے اچنبت ہوئے پرنطو اپنے وچن سے اڈک نہیں ہو سکتے تھے ویر بربریق بولے ایک سادارن برامن اس ترے کا دان نہیں مانگ سکتا اتہہ برامن سے اپنے واسطریک روپ سے اوگت کرانے کی پراتنا کی برامن روپی شری کرشن اپنے واسطریک روپ میں آگے شری کرشن نے بربریق کو سیس دان مانگنے کا کارن سمجھایا کہ ید آرم ہونے سے پور ید پھومی پوچن کے لیے تینوں لوکوں میں سرو سریش چھتریے کے شیس کی آہوٹی دینی ہوتی ہے اس لیے ایسا کرنے کے لیے وہ ویوست تھے بربریق نے ان سے پراتنا کی کہ وہ انت تک ید دیکھنا چاہتے ہیں شری کرشن نے ان کی یہ پراتنا سیوکار کر لی شری کرشن اس بلیدان سے پرسند ہو کر بربریق کو ید میں سرو سریشت ویر کی اپادی سے لنکرت کیا ان کے سیس کو ید بھومی کے سمی بھی ایک پہاڑی پر سسوبت کیا گیا جہاں سے بربریق سمپون ید کا جائجہ لے سکتے تھے فالگن مہا کی دعا دسی کو انہوں نے اپنے سیس کا دان دیا تھا اس پرکار وہ سیس کے دانی کہلائے مہابارت یود کی سماپتی پر پانو میں ہی آپسی رواد ہونے لگا کہ یود میں ویجے کا سرے کس کو جاتا ہے وہ سری کرشن کے پاس گئے سری کرشن نے ان سے کہا بربریق کا سیس سمپون یود کا ساکسی ہے اتیو اس سے بہتر نرنائک بھلا کون ہو سکتا ہے سبھی اس بات سے سہمت ہو گئے اور پہاڑی کی اور چل پڑے وہاں پہنچ کر بربریق کے سیس نے اتر دیا کی سری کرشن ہی یود میں ویجے پرابت کرانے میں سب سے مہان پاتر ہیں ان کی سکسیا اپستیتی یودنیتی ہی نرنائک تھی انہیں یود میں صرف ان کا سدرشن چکر گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جو ستروں سے نا کو کٹ رہا تھا مہاکالی کرشن کے آدیس پر ستروں سے نا کے رکھ سے بھرے پیالوں کا سیون کر رہی تھی سری کرشن ویر بربریق کے مہان بلیدان سے کافی پرسن ہوئے اور وردان بیعہ کی کل یگ میں تم شام نام سے جانے جاؤگے کیونکہ اس یگ میں ہارے ہوئے کا ساتھ دینے والا ہی شام نام دھارن کرنے میں سمرت ہے ان کا سیس خاتو نگر ورطمان راجتان راجے کے سکر جلا میں دپنایا گیا اس لئے انہیں خاتو سے امبابا کہا جاتا ہے ایک گائے اس اسطان پر آ کر روز اپنے اسطنوں سے دودھ کی دھارہ سوتہ ہی بہا رہی تھی بہا رہی تھی اس اسطان پر بہا رہی تھی بہا رہی تھی بہا رہی تھی بہا رہی تھی چینل پر چینل پر آپ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تھینکیو جیسری شاہد بہا رہی تھی